بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم توحیہ علیہ السلام و السلام علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و جل فرجال محمد مومن اکرام آج کازمین سے صبح ہم نکلے ہیں سامرا بلد اور جناب ابراہیم مالک اشتر کی زیارات کیلئی اور میں مومنین کو بتا دوں کہ جو کچھ کربلا میں کچھ حکومتی بسے بھی چلتی ہیں ہونا پرائیویٹ اگر آپ وہاں پہ سرکاری دور پہ ٹکٹ پر چیز کر کے وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں لیکن ہم کاز بین ہمارا رات سٹے تھا ہم صبح مولا کی چوکر پہ سائدہ ریلز ہو کر یہاں پر تشریف لائیں اور تھوڑا سمیہ آپ کو گائیڈ کر دوں کہ اگر آپ اگر آپ پرائیویٹ طور پر اگر آنا چاہیں یہاں پر تو آپ ان کو یہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیویر ہے ان سے تھوڑی سی بارگیننگ ضرور کر لیں آج ہم نے ابھی آنا تھا تو ہم نے ان سے بولا کہ ہمیں سامرہ بلد کی جارات میں سے جناب سید محمد بلد لیں جناب ابراہیم مالک اشتر راستے میں زیارت ہے ان کی اور اکثر رائرین جاتے ہیں سامرہ میں مولا امام علی نقی امام حضرت کر دیا اور ان کی حرم پر لیکن اس سے دس منٹ کے فاصلے پر وہ قید خانہ جہاں پہ امام علی نقی کو رکھا گیا تھا آپ وہ بھی ایڈ کریں ضرور وہاں پہ بھی جائیں اور دیکھیں کہ مولا کو کس کیسے میں رکھا گیا تو یہ جو سید زیادے ہیں آپ کے سامنے تو ہم ان پہ پہنچ چکے ہیں تو میں بتا رہا تھا آپ کو ٹیکسی کلا وہ تقریبا آپ سے ایک لاکھ پچاس ہزار ایراکی دینار مانگیں گے لیکن آپ نے بارگیننگی ضرور کرنی ہے تو فائنلی ہم نے نائنٹی تاؤڈن ڈبوے زار ایراکی کی بھرن سے بارگیننگ کی ہے اور یہ ہمیں واپس بھی چھوڑ کر آئی تو یہ سید محمد ہے سامرہ برگداد سے جو روڑے کلادہ سے جو ہے بلد کو جاتی یہاں پر یہ جلالی والا سید دفن ہے شہزادہ سید محمد بن امام علی نقی کے پاس دعائیں فوری منظور ہوتی ہیں خصوصاً اولاد کی دعائی سے شہزادہ تفتیش ہم نے کروا لی اب چیکنگ کروا لی اب دیکھیں ہمیں یہ کیمرہ موبائل اندر لے جانے کے زیادہ ملتی ہے یعنی یہ حرم کچھ سال پہلے یہاں پر بلوچ ہوگا تھا تو اس کے لئے کافی زیادہ چیکنگ ہے تو یہ ساری ویک انسٹرکشن اس وقت جاری ہے تو محمدین کی بہت قصیب تعداد یہاں پر تشریف لاتی ہے اور یہاں پر دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہاں پر خصوصاً اولاد کیلئے جو دعائیں ہیں وہ بہت جلد قبول ہوتی اور یہاں پر کچھ نظر نیاز دینی پڑتی ہے مومنین جن کی یہاں پر نظر نیاز دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وہ یہاں پر بکرا جو ہے وہ یہاں پر حدیعہ کرتے ہیں تو جب آپ ہاں انٹر ہوں تو آپ کو کافی سارے لوگ ملیں گے تو وہ سو سے تقریباً ایک سو پچاس ڈالر کے درمیان بکرا جو ہے وہ یہاں پر اس کی قیمت رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں اگر ہمیں کیمرہ اندل جانے کی ضرورت ملتی ہیں تو ذریعہ مبارکی آپ کو زیادت کرواتے ہیں مومنین اب مین گیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ کافی کشادہ سہن ہے بیرونی دوزار اٹھارہ میں انیس اور اٹھارہ میں یہاں پر آنے کا موقع ملہ دوزار بائیس میں دوبارہ سے انشاءاللہ ہم پر آ رہے ہیں تمام مومنی کرام جو زیارات کر چکے ہیں مولان کو دوبارہ یہاں پر آنے کی کچھیں گے تو ابھی تک ظاہر نہیں بنے مومنین آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شہادہ کی یہاں پر تصویریں اور ان کے نام عویضہ کیے گئے ہیں جنہوں نے حرم پاک کی حفاظت کے لیے دائش کا مقابلہ کیا اور تصویریں ان کے نام مینشن ہے اب ہم حرم کے بلکل مین دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن فیز ابھی کنٹینیو ہے اور تعمیرات کا کام ہو رہا ہے یہاں پر اور اندرونی مناصر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اندرونی مناصر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اندرونی ہیں کہ روس ے دارونی کے لئے آپ کو دخمائی کرے ہیں آپ کو دخم ارضیں Neden موسیقی 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 اور یہاں پر سب مومینین آئیں زیارت کریں مومینین آئیں زیارت کریں 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 زیارت کریں